تو دوستو اس کا یہ جو ہے مین سٹو پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو دین چار چار گاڑیاں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں سٹارٹ پائنٹ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو گاڑی ایویلیبل ملے گی تو دوستو بس میں میں آگیا ہوں یہ دیکھیں میرا آدمی چارجر ہے ٹھیک ہے یہ چارجر کیسے لگے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹیرے کیسے نہیں لگے گا اچھا تو دوستو اب میں بات کر لیتا ہوں نازمہ باد والے روڈ کی نازمہ باد فائر سٹار چورنگی سے کرنگی ناصر جمپے جو آ رہا تھا وہ روڈ ابھی کیوں بن دے کیوں اس پہ بسے نہیں دکھ رہی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں السلام علیکم میں الکم بیک ٹو میرے چینل تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ اللہ تعالی کے فضل سے زبخیریہ سوئیں گے تو ابھی میں موجود ہوں میں 19 شرنگی پہ اور آج کا جو ویلوگ ہونے والا ہے وہ پیپل کا سرویس کے روڈ ٹین کے حوالے سے یہ بس سرویس کہاں سے لے کے کہاں تک جاتی ہے وہ سب میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ڈیٹیل سے اور آج میں چارجر سے موبائل بھی چارج کر کے دکھاؤں گا چارجر لائے ہوں اس میں چارجنگ سسٹم بھی ہے وہ بھی میں آپ کو لائف دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ یہ بس کھڑی ہوتی ہے مزارے قائد کے بالکل سامنے کھڑی ہے میرے پیچھے آپ مزارے قائد دیکھ روئیں گے یہ راہ مزارے قائد کے بالکل سامنے یہ روٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیوں انٹرسٹنگ ہے وہ میں ویڈیو میں بتاؤں گا اور نازمہ بات والی جو بس سرویس ہے روٹ 3 وہ کس بھی سے رکھی ہے وہ سب بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیو بہت امپورٹڈ ہونے والی ہے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا اس کی بالکل مت کریے گا اور چینل پر پیری بار آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر لینا ابھی میں بس میں جا کے بالکل آپ کو موبائل چارج کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے پاس باقی چیزیں بھی سمجھاتا ہوں تو دوستو بس میں میں آگیا ہوں یہ دیکھیں میرے آج میں چارجر ہے ٹھیک ہے یہ چارجر کیسے لگے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹیرے کیسے نہیں لگے گا یہ یو ایس بی پورٹ سسٹم ہے اس میں آپ نے یہ دیکھیں یو ایس بی پورٹ نکال رہا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں چارجر لگایا اور یہ رہی USB port اس میں لگائی اور یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ موبائل چارج ہو گیا ہے چارجنگ کی پرسنٹیج آ گئی ہے یہ رہی میں آپ کو پھر ہٹا کے دکھا دوں یہ میں نے پینا ٹائپ پرسنٹیج چلے گئی اور یہ دیکھیں پھرس آ گئی تو یہ سہولت جو ہے ہر سیٹ میں موجود ہے ہر سیٹ کے ساتھ یہ چارٹنگ port دیا ہے آپ آرام سے اپنا موبائل چارج کر کے جہاں جانا ہے آپ کو وہاں جا سکتے ہیں اچھا بھئی میں گاڑی تو اندر سے آپ کو کافی بار دکھا چکا ہوں دو ویڈیو میں بنا چکا ہوں اور وہ دو ویڈیو کے لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں جا کے دیکھئے گا روٹ ٹو اور روٹ ٹھری کے میں بنا چکا ہوں اور اس کے علاوہ جو نئی چیز ابھی میں آپ کو بتاؤں اس روٹ پر جو بسیس چلی ہیں وہ تقریباً آٹھ بسیس چلی ہیں اور مزید بھی بڑھ سکتی ہیں وہ بات میں پتہ لگے گا کتنی بڑھتی ہیں اور یہ جو ہے گیٹ تو یہ اترنے کا گیٹ ہے اور یہ ایمرجنسی ایک زیٹ ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ سٹوپ کا بٹن ہے اگر آپ نے اترنا ہو گاڑی سے تو یہ سٹوپ کا بٹن دبانا ہے گاڑی رکے گی آپ آرام سے اتر سکتے ہیں اچھا تو دوستو ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے ون کے سبسکرائبر پورے ہونے والے ہیں اس ویڈیو پہ آپ نے بہت زیادہ سپورٹ کرنی ہے اور میرے ون کے سبسکرائبر پورے کرانے ہیں چالیس سے پجاس سبسکرائبر رہنا ہے میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو پہ آپ برپور سپورٹ کریں گے اور میرے ون کے پورے کرانے ہیں دوستو یہ دیکھیں مزارک آئی تھے اور وہ نمائش شرنگی اور یہ بسزید دیکھیں ساری لائن سے کھڑی ہوئے ہیں کیونکہ یہ سٹارٹ پائنڈ ہے یہاں پہ بس ہمیشہ ایویلیبل ہوتی ہے اور روڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں روڈ ہے یہ روڈ ٹین یہاں سے جب چلے گی ریگل ستر جائے گی تین تلوار جائے گی بلاور ڈاؤس شرنگی سی ویو میکڈولنس لیکن اب یہ میکڈولنس سے آگے چلے گئی ہے یہ جو ہے کلوک ٹاور تک جائے گی اچھا تو دوستو یہ روڈ زیادہ انٹرسٹنگ کیوں ہے وہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیونکہ کراچی میں جو ہے زیادہ تر جو مہمان آتے ہیں بھار سائٹ سے وہ دو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں ایک قائد اعظم کا مزار اور دوسرا سی ویو اس روڈ کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ دونوں جگہ جائے گی آپ مہمان کو لے کے قائد اعظم کے مزار آئیں یہاں سے بیٹے ہیں یہاں سے سیدھا سی ویو جائیں انجوائے کریں واپسی آپ یہاں پہ قائد اعظم کے مزار پہ آگئے اپنے گھر جا سکتے ہیں یہ روڈ اس لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہے کراچی سے بھار تھے جس کے ہم اہمان آئیں گے اس کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ ضرور اس بس سرفیس کو یوز کریں اچھا تو دوستو اب میں بات کر لیتا ہوں نازمہ باد والے روڈ کی نازمہ باد فائر سٹار چورنگی سے چورنگی ناصر جمپے جو آ رہا تھا وہ روڈ ابھی کیوں بن دے لالو فید والے انڈر پاس میں پانی تھا اور چمڑا چورنگی پہ گھٹے تھے روڈ پہ کافی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بسیل تھوڑی نیچے ہیں اس کا بونٹ اس سے ٹکرات یہ تو بس خراب ہوتی ہے اس ویسے آٹھ دی طور پہ روکا تھا وہ دو سے چار دن میں پھر سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا وہ روڈ تو وہ بالکل مکمل بن نہیں ہوا آٹھ دی طور پہ بند ہوا ہے کافی لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ وہاں پہ بس نہیں دکھ رہی صرف یہ وجہ ہے بس دوبارہ سے دیکھے گی وہاں پہ بس یہ مسئلہ تھا کہ روڈ میں تھوڑی سی پرابلم تھی کٹے ہو گئے تھے روڈ خراب تھا تو اس ویسے بند کر دیتی سروس آٹھ دی طور پہ اب دوبارہ انشاءاللہ بہال ہو جائے اور بھئی اس کے علاوہ کافی کمنٹس آتے ہیں جیسے لانڈی کے ہماری ایک سبسکرائبر ہیں ان کے میسیج آتے ہیں کافی لوگیں آتے ہیں کہ بھئی لانڈی میں یہ سردس کیوں نہیں چل رہی تو پورے کراچی سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو میری بزارش ہے وزیرہ ٹرانسٹورٹ سے سر پلیس لانڈی والوں کے لیے بھی دیکھیں یہ روڈ وہاں پہ بھی چلا دیں سورنگی میں دو روڈ ہو گئے ایک روڈ لانڈی کا بھی ہونا چاہیے تاکہ لانڈی والے بھی اس بس سے فائدہ اٹھا سکیں اچھا دوستو کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کا ٹکٹ پروسس کیا ہے تو اس کا ٹکٹ کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں کنڈیکٹر آئے گا یہ دیکھیں یہ گھٹی لے کے اور اس میں 50 روڈیز کا ٹکٹ ہے یہ آپ کو ایک پیپر دے گا آپ 50 روڈیز دیں اس کا ٹکٹ پروسس ایسا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھیں کنڈیکٹر خود ہی دے کے چلی آئے گا تو دوستو روڈ ٹین کی میں نے آپ کو مکمل معلوم آتی جو ہو سکتا تھا میں نے ڈیٹیلز آپ کو سمجھایا موبائل بھی چھارچ کر کے دکھایا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے تھاؤزن سبسکرائبر پورے ہونے والے ہیں تو جلیلی سبسکرائب کریں میرے تھاؤزن سبسکرائبر پورے کرائیں چالی سے پچاس سبسکرائبر رہے گا ہے ویڈیو کو بھی لائک کریے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ